جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزدام الحسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے سوال جو ہیں بڑے ہی جلچسپ ہیں اور حیران کن ہیں کچھ فیزیبیلٹیز ہم آپ کو آج بتانے کی کوشش کریں گے کچھ بینسوں کے حوالے سے جو انفرمیچر ہے لوگوں نے آج پوچھی ہے اور کس سا مختصر آج کی جو سوالیں یہ بہت ٹیکنیکل ہیں اور بہت مزدار ہیں پہلا سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ وچھیاں ہیں جن کا وزن ساڑھے تین سو کلو ہے اور ان کی بچے نانی بلکل ٹھیک ہے ان وچھیوں کو پروٹوکول لگا دیا گیا ہے ڈبل آف سنگ یہ میں نے ویڈیو کر کے بتایا بھی ہوئے ڈبل آف سنگ کیا ہوتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وچھیاں سائیکلک نہ ہو سائیکلک سے مراد کہ وہ ہیٹ میں اگر پہلے کبھی نہیں آئیں وگر وہ کبھی ہیٹ میں نہیں آئیں یاد رکھے گا تو کیا ایسے وچھیوں میں جو کبھی پہلے ہیٹ میں نہیں آئیں ان کو ہم ڈبل آف سنگ پروٹوکول لگا دیں اور بچے نانی ٹھیک ہو تو کیا ریزلٹ آئے گا جی اس کا جواب ہے جی بلکل آئے گا ہم نے جب ڈبل آف سنگ پروٹوکول آپ کو بتایا تھا تو ہم نے آپ کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ اس کو لگانے سے پہلے جانور کی بچے دانی کو صرف چیک کر لیں یوٹرس ٹھیک ہو نہیں چاہیے اس کا سائز پورا ہونا چاہیے آوریس ٹھیک ہو نہیں چاہیے اس کا سائز پورا ہونا چاہیے جانور کو اچھی خوراگ دیں اور یہ پروٹوکول لگا دیں انشاءاللہ آپ کے 90% سے اوپر جانور ہیٹ میں آ جائیں گے اور الحمدللہ یہ ایسے نہیں ہے کتابوں سے بڑھ کے بتا رہے ہیں ہم اس کو اپنے فارمز پر لگاتے ہیں اس پروٹوکول کو 8 دسمبر ہے کل میں نے وچھیوں کو کی پریگننسی چیک کی ہے ان کو ہم نے ڈیول آوسنگ پروٹوکول لگایا تھا تو تیرہ میں سے ماشاءاللہ نو وچھیوں جو ہیں وہ پریگننٹ ڈیکلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ سن الحمدللہ سیکسی من کے ساتھ تو پہلے سوال کے جواب تو ہے ہاں بچے دانی ٹھیک ہے یوٹرس آوریس کا سائز پورا ہے سائیڈائٹ بہتر کریں لگا دیں دوسرا سوال پوچھا ہے کہ نجم زفر صاحب نے یہ کہتے ہیں زہرباد کا علاج پتا دیں دیکھیں زہرباد ٹاکسیمیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ کئی اس پرابلمز کے نتیجے میں زہرباد جو ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کلسٹریڈیل اینفیکسن میں بھی ٹاکسیمیا ہو سکتا ہے زہرباد ہو سکتا ہے اسی طرح ساروں کے کیسز میں بھی زہرباد کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جب اس کی وجہ آپ کو پتہ لگے گی پھر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بہنس تھوڑی سی سرخ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی انہوں زہرباد ہو گیا وہ بہنس جس کے چڑے میں تھوڑی سی بھال پڑتی ہے ہم کہتے ہیں جی اس کو زہرباد ہو گیا تو پہلے اس کی وجہ وجہ پکڑ نہیں ہے اسی سے اس کا علاج ہوگا اسی سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو اس پہ کوئی ایک ٹریٹمنٹ بتانا یہ پاسیبل نہیں ہے یہاں پہ ہم پہلے جامور کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد اس کی وجہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں جی دوسرا سوال یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ نیلا تھوٹھا جو ہے وہ کیا ہم جامور کو کھلا سکتے ہیں گندم کے دانے کے برابر تو اس کا جواب ہے جی ہاں ہم نیلا تھوٹھا جو ہے میں اس جامور کو کھلاتا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے پچاس گرام جو نیلا تھوٹھا ہے وہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس پراپر ہونا چاہیے اس کی نیٹڈوٹ ڈھیلیں بنے ہوتے ہیں اچھی طرح پیس لیں اور پانی کے اندر اس کو پراپرلی مکس کر لیں جب یہ پانی مکس ہو جائے تو تقریباً پچیس سے تیس گرام چھوٹے بچے کو جو تین چار ماہ کا بچہ ہے پچیس سے تیس ایمل اور جو بڑی گائے ہے اس کو ستر سے اسی ایمل جو آپ اس کو پلا سکتے ہیں اور کسی زمانے میں اس کو ڈیورمر کے طور پر بھی استعمال لوگ کیا کرتے تھے ہم اس کو استعمال کرتے تھے تو بچوں میں شائن آ جاتی تھی بڑے جانوروں میں بھی شائن آ جاتی تھی تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہ روٹین سے ہم نہیں کرتے تھے ہم یہ جانوروں کو دو سے تین دن ہی پلاتے تھے مطلب پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں پچاس گرام نیلہ تھو تھا ایک لیٹر پانی میں اور بڑے جانور کو ستر گرام ہم تین دن لگاتار پلا دیتے تھے تو ہم میں کافی فائدہ ہوتا تھا تیسرا سوال جو پوچھا گیا ہے یہ صاحب پوچھ رہے ہیں ڈی کیڈ بفلو میں کہ ڈی کیڈ کے ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ گائے میں ڈی کیڈ کریں جورن کی پیات چیک کریں بچہ دینے سے پہلے اتنا ہونا چاہیے بچہ دینے کے بعد اتنا ہونا چاہیے وہ لیکتی گئیوں پہ ہم بہت لیکچر جھاڑتے ہیں تو کیا بہنسوں میں بھی ڈی کیڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں میں بتا دیتا ہوں دو ہزار سولہ میں ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ پبلش ہوا تھا اٹیالین جرنل آف اینیمل سائنسز میں اس ریسرچ میں وہ بہنسے جن کو بچہ دیا ابھی کچھ دیر ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈی کیڈ دیا گیا کچھ میں ڈی کیڈ پلس میں دیا گیا کچھ میں ڈی کیڈ مائنس میں دیا گیا اس ریسرچ پیپر کی یہ فائن�nنگ ہے نام کہ اگر ڈی کیڈ کو بڑھا دیا جائے بہنسوں میں بچہ دینے کے بعد تو خوراک اور پانی جہاں وہ زیادہ پیتا ہے پانی زیادہ پیتا ہے خوراک زیادہ کھاتا ہے نمبر دو جن بہنسوں کو ڈی کیڈ پلس میں دیا گیا ان کا دودھ بڑھ گیا دی کیٹ کے بڑھانے سے دودھ بڑھ گیا تیسرا نمبر ان کی دودھ کی فیٹ بڑھ گئی بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھینسوں کے دودھ کی فیٹ کم ہے کم ہتی ہے تو بھئی دی کیٹ کو تھوڑا سا بڑھائیں پلس ملے جائیں انشاءاللہ فیٹ بڑھ جائے گی چوتھا کنسپشن ریٹ ان جامروں کا جن میں ٹی کیٹ زیادہ تھا وہ جامر جو تھے انہوں نے تھوڑے ٹی کے لیے ٹھہرنے کے لیے وہ جلدی پریگنٹ ہو گئے تو یہ تو تھا دی کیٹ ان جامروں میں جو بچہ دے چکے ہیں اور دوسرا دی کیٹ جب جامر بچہ دینے کے نزدیک ہیں ایک مہینہ یا دو مہینے رہتے ہیں یہاں پہ جو پیپر پبلش ہوا ہے دو ہزار گیارہ کے اندر اس میں انہوں نے جامروں کو مختلف لیورڈی کیٹ کے دیئے زیادہ پلاس میں بھی دیا اور زیادہ مائنس میں بھی دیا اس ریسرچ پیپر کی فائنڈنگ یہ ہے وہ جامر جن کو بچہ دینے سے پہلے ڈی کیٹ مائنس میں دیا گیا مائنس دس سے مائنس دیس میلی اکیویلنٹ پر ہنڈر گرام آف ڈرائی میٹر ان کی اندر چڑے میں بھال جس کو اڈر اڈیمہ کہتے ہیں چڑے میں بھال ان جامروں کے بہت کم پڑی ان جامروں کے بچہ دینے پہ سادو بہت کم تھا ان جامروں میں جو سوتک تھا وہ بلکل نہیں تھا اور ان جامروں میں بچہ دینے پہ جو جامر کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچہ فس گیا زیر رک گی وہ معاملہ دیکھنے میں نہیں آئے تو وہی چیز ہے جو ہم گائیوں میں کرتے ہیں گائیوں کے اندر ہم کہتے ہیں بچہ دینے سے پہلے ڈی کیٹ مائنس میں رکھیں بچہ دینے کے بعد ڈی کیٹ پلس میں رکھیں تو انشاءاللہ بینسو کا بھی یہی سا عابطہ ہوئی ہے یہ ریسرچ پیپر ہے میں ایک اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا یہ پیپر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اچھا اب ڈی کیٹ وہ لوگ جو مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو مجھے بتا دیتا ہے یہ ڈی کیٹ ہوتا کیا ہے ڈی کیٹ ہوتا ہے سوڈیم اور پوٹاشیم ٹھیک ہے یہ آپ کے بارٹی میں موجود ہے پلس آئینز اور جو نیگٹیو آئین آپ کے بارٹی میں موجود ہے کلورین اور سلفر ٹھیک ہے جی جب بچہ دینے کے نزدیک ہوں تو کلورین اور سلفر زیادہ کر دیں ڈی کیٹ آپ کا مائنس میں چلے جائے گا جب جامور بچہ دینے کے بعد آ جائے تو سوڈیم اور پوٹاشیم تھوڑا برہا دیں تو ڈی کیٹ پلس ہو جائے گا تو آپ کے جو نیٹریشنسٹ ہیں وہ لوگ جو آپ کے جاموروں کا راشن فارمولیٹ کرتے ہیں آپ کو خوراک بتاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سہبان کے ساتھ بیٹھیں ان سے یہ چیزیں ڈسکس کریں انشاءاللہ وہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے چوتھا سوال ہے جی سنی وڑیش صاحب کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ بفلو فارمنگ بھینسوں کی جو فارمنگ ہے اس کا فیوچر کیا ہے مستقبل کیا ہے تو اتنی ساری جو فیڈ کاؤسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے چھوٹا فارمر جو ہے وہ کیسے سروائیب کرے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم لوگ ساڑھے پانچ لاکھ کی گائے لیتے ہیں ہم چھے لاکھ والی گائے سے کر رہے ہوتے ہیں پہلی بات وہ لوگ جو دیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اچھا جانور لیں اگر ساڑھے پانچ لاکھ کی گائے لیتے ہیں تو ساڑھے پانچ لاکھ کی بھینس بھی لیں پھر موازنہ کریں بات کدھر جاتی ہے نمبر ون بفلو فارمنگ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اچھا جانور لیں نمبر دو بھینسوں کا چونکہ دودھ کا ریٹ کا بڑا معاملہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے میرے calculation کے مطابق اگر بھینسوں کا دودھ ایک سو ستر پہ لیٹر بکے تو پھر بفلو فارمنگ میں کوئی مزہ آتا ہے کام کرنے کا اب ایک سو ستر پہ لیٹر کون لے گا کوئی بھی نہیں لے گا تو میں یہ مچھرا دوں گا کہ آپ لوگ اگر بفلو فارمنگ کر رہے ہیں تو ساتھ میں گائیاں بھی رکھیں بھینسوں کا دودھ گائیوں کا دودھ مکس کر کے سیل کریں فیصل آباد کی پوری مارکیٹ میں ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں پہ چونکہ ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں یہاں پہ جو دوجی دودھ سیل کرتے ہیں اس میں ستر فیصد ستر فیصد دودھ گائے کا ہوتا ہے اور تیس فیصد بہنس کا ہوتا ہے پھر جا کے ان کو بہنسے وارا کھاتی ہیں یہ ہوگی دوسری چیز تیسری چیز خوراک بھائی خود بنائیں یہ جو ہم مارکیٹ کے بندے گند ملد مطلب کے سوری میں مارکیٹ کے بندے اور یہ ہم بنولے کی کھل ڈالتے ہیں اور یہ جو گندے ٹکڑے ڈالتے ہیں دیکھیں بندے والی کمپنیاں کچھ ہیں جو اچھی ہیں لیکن کیا وہ بارہ مہینے ایک تیسی قوالیٹی آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں یہ آپ نے ان سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ میں ہر بندے سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنی فارمولیشن کر لیں اپنا بندہ خود بنا لیں آپ کو پتا ہوگا اپنے جامروں کو کیا قوالیٹی دے رہے ہیں اب چوتھے نمبر پہ کوشش کریں کہ بفلو ملک کو پینے کے لیے استعمال لے کریں اس کی پروسیسنگ کریں اس سے دہی بنائیں اس سے یوگرٹ بنائیں اس سے پنیر بنائیں اس کی ویلیو ایڈیشن کریں آپ کو بفلو فارمی میں پروفٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر ایسے ہی روٹین سے چلنا ہے دو سوہ دولہ اگر ایسے لیے آٹھ دس بارہ لیٹر دودھ کیا تین مہینے وال وہ چھے لیٹر پہ آ جاتی ہے گبڑ ہونے کے دو مہینے وال وہ دو لیٹر پہ آ جاتی ہے دودھ کا ریٹس آ رہا ہے ایک سو بیس تیس روپے ہے تو بھائی میری سمجھ سے یہ باہر ہے ایک سو تیس روپے یا ایک سو بیس روپے بیہنس کا دودھ بیچنا ہے تو بھائی اپنی سمجھ سے باہر ہے اتنی زیارہ انویسمنٹ کر کے اتنا ٹائم لگا کے اگر اتنے میں خالص بیہنس کا دودھ بیچنا ہے لوگ کر رہے ہیں لوگ جی یہاں پہ کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ ایک سو بیس روپے میں بیہنس کا خالص دودھ بیچ رہے ہیں اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن وہ کس رہا سروائیو کر رہے ہیں گھر کے پتھے ہیں وہ خرچوں میں پتھوں کو گنتے ہی نہیں یہ جی پتھے گا رکے ہیں بھائی اگر گھر کے پتھے ہیں اگر آپ اس کو مارکیٹ میں پھینکو گے تو آپ کو پیسے ملے گا تو آپ کو اپنے خراجات میں پتھے بھی شامل کرنے شاہی ہیں میں ایک فارمر کے پاس گیا مجھے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ماشاءاللہ جی ساٹھ ہزار کا دور ہے اور کوئی تیس ہزار کا خرچہ میں کہتے ہیں خرچے کی ڈیٹیل تو پتہئیے انہوں نے دنا وہ تیس ہزار پے گندیا کے لیے ہمارا ونڈا جلتا ہے میں نے کہا جی آپ لوگ سائلیج استعمال کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں پتھے بھی جلے ہوئے ہیں تو اس کا خرچہ آپ نے بھی شامل نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں دارس اب یہ تکارت ہے مطلب اگر گھر کا ہے تو کیا اس پہ آپ کے پیسے نہیں لگے بائیدن کاروبار کے اندر حج جیس شامل کی جاتی ہے اگر آپ فارم پر رکھتے ہیں تو آپ کی تنخواہ بھی بیچ میں شامل کی جاتی ہے فارم کی ڈیپنیسیشن بھی بیچ میں ڈالی جاتی ہے تو پھر جا کے پتہ لگتا ہے اگر آپ فارمنگ نہ کریں تو آپ کی کیا ورث ہے میں فارمر سے پوچھتا ہوں اگر آپ فارمنگ نہ کریں تو آپ کی ورث کیا ہے کتنا کمالیں گے ایک مہینے میں فارمر کہتا ہے کہ میں لاکھ کمالوں گا دو لاکھ کمالوں گا تو بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ اگر آپ فارمنگ نہ کریں تو آپ دو لاکھ کما سکتے ہیں تو اپنی طرح لگائیں فارم پہ دو لاکھ رپیہ کیونکہ آپ چوبیس گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں آپ نے دو لاکھ اپنا بھی نکالنا پھر دیکھیں پروفٹ کیا ہے یہ جنہیں کلکولیشن کے ساتھ چلتی ہیں آخری سوال ہے جی ہمارے پاس فیزیبلیٹی ہے جی پچیس گائیوں کی یہ بائی جانے پوچھی ہے کوئی چار پن سوال ہے جی نے فیزیبلیٹی بہت لمبا کام ہے یہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھیں ان کا میں آپ کو جواب دے رہتا ہوں سب سے پہلے پوچھا ہے کہ گائے کا ریٹ کیا ہوا دیکھیں جی پہلے نمبر پہ تو انہوں نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ کراوس کی لیں یا امپورٹڈ لیں دیکھیں اس وقت جو مارکٹ ہے نا وہ امپورٹڈ گائیوں کی ہے کراوس کے جو جنور ہیں ان کی مارکٹ امپورٹڈ گائیوں سے تھوڑی کم ہے اسی طرح کراوس کی جو وچھیوں ہیں ان کی مارکٹ بھی امپورٹڈ وچھیوں سے کم ہے اب ہر بندے کا شوق ہے ہم کراوس کی گائے لیں اور اچھی گائے لیں جو اچھا دودھ کرتی ہو دیکھیں بھائی دو چیزیں یہا رکھے گا پہلے نمبر پہ تو کراوس کی گائے بھی اگر اچھا دودھ کرے گی نا تو گرمی میں آپ کو پنکھے اور شاور اس کو دینے پڑیں گے ورنہ وہ آپ کو اچھا دودھ نہیں دے گی نسبتاً وہ گرمی کم کرے گی پیور گائے سے لیکن اس کو پورا محول چاہیے ہوگا شاور بھی چاہیے ہوں گے پنکھے بھی اس کو چاہیے ہوں گے تو ایک تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں دوسری چیز ہے کہ اگر جامور بچہ دینے کے بعد 30 لٹر دودھ دیتا تو یہ زیادہ important نہیں ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ 30 لٹر دودھ کتنا لمبار سا دیتا ہے میں نے کراوس کی گائیوں پر بڑا لمبار سا کام کی ہے ایس پی ڈی فارم پر ہمارے پر چوتھی نسل جو ہے کراوس کی شروع ہو چکی ہے تو وہاں پر کئی سارے جامور ایسے ہیں جو بچہ دے کے آتے ہیں آپ تے 30-35 لٹر دودھ وہ کر دیتے ہیں لیکن 5-6 مہینے بعد ان کا دودھ ہوتا ہے 20 پہ 18 پہ سال بعد وہ کھڑی ہوتی ہیں 16 پہ 17 پہ لیکن پیور گائے کی اگر آپ بات کریں اچھے نسل کا جامور لے لیتے ہیں تو وہ کم از کم 305 در میں 30 لٹر کی ایوری جاپ کو دے سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے اچھا شیٹ بنانا ہے جب آپ نے پنکھے اور شاور لگانے جب آپ نے اچھی خوراک دینی ہے جب آپ نے اچھا ڈاوٹر فارم پہ رکھنا ہے تو بھئی اینیمل بھی اچھا رکھیں جو اس کے خراجات بھی اٹھا لے ہمارے پاس بھئی ڈیری فارم پہ میرے پاس ایک سیٹ اپ ہے 22 لٹر پہ بریک ایون ہے مطلب 22 لٹر پہ فارم کے خرچے پورے ہوتے ہیں پھر جا کے پروفٹ شروع ہوتا ہے تو 22 لٹر کی راست اگر آپ کروس کے جمعہ رکھیں تو مشکل ہے لینی پورے سال میں ہاں 25 لٹر تازی گائیاں ہوں گی 25 لٹر کی بھی آ جائے گی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پورے سال کی آپ کی ایبریج کیا بنتی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کروس کے مقابلے میں پیور رکھیں لیکن وہ لوگ جن کے پاس اتنے بڑے شیٹ نہیں ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ خرچہ شیٹ پہ نہیں کر سکتے یا جن کو لگتا ہے کہ وہ پیور نہیں سنبال سکتے یا وہ اپنے فارم پہ ڈاکٹر کو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ان سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ ایمپورٹٹ گائیوں پہ پھر نہ جائیں پھر چپ کر کے کروس کی گائیاں لے آئیں اور ساتھ میں کوئی بہنسے رکھیں مکس کر کے دور مارکٹ میں نکالتے جائیں اور اپنا سرکل چلاتے جائیں پیور بریڈ رکھنی ہے تو اس کے لوازمات ہیں شیڈ ہونا چاہیے شاور پنکھے ہونے چاہیے خود فیڈ بنائیں پروپر فیڈنگ کریں ڈاکٹر کا وہاں پر ہونا ضروری ہے یہ چیزیں پیور بریڈ کے ساتھ ضروری ہیں ادر وائد یہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے کاؤ لے سے پہلے کون کون سے انتظام کریں شیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس مکمل فسیلیٹی کے ساتھ جس میں شاور بھی ہوں پنکھے بھی ہوں لائٹ کا بندبس بھی ہو بہترین بنکر بھی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس خورات کا انتظام ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جنور آ رہے ہیں اور آپ فون کر رہے ہیں یار سائلیج پہ جی ہر نہیں سائلیج بھی اپنا خود بنائیں جو دیکھے نا جو لوگ جو مارکٹ سے سائلیج لیتے ہیں اس پر گیارہ بارہ روپے کا ان کو پڑھ رہا ہے ہم نے سائلیج بنا کر رکھا ہوا ہے ہمیں ساڑھے ساتھ میں پڑھ رہا ہے تو ہمارے سائلیج کی قیمت ان سے پانچ روپے کام ہے ٹھیک ہے جی تو ہم تو یہیں پہ ان کو آگے نہیں جانے دے گے کیونکہ ہمارا تو فیڈنگ کاؤسٹ ہی ماری کام ہے وہ ہم جتنا لیٹر زیادہ بھی دودھ لے لیں تو ہماری تو فیڈنگ کاؤسٹ کام ہے ہم ان سے آگے نکل جائیں گے تو فیڈ کا انتظام پہلے کریں اور گودام اچھا بہترین گودام بنائیں جہاں پہ آپ فیڈ آئیٹمز کو سٹور کر سکیں سائلیج آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائیو لوگ کیا کرتے ہیں بلیٹی گئیاں لے آتے ہیں ٹین ماہ کی چار ماہ کی پانچ ماہ کی پریگنٹ داکٹر نہیں بلاتے کہ جب یہ بچہ دیں گی تب ہم ڈاوٹر رکھ لیں گے ابھی تو کام ہی کوئی نہیں ہے بھائی یہ غلط ہے جانور کو ابھی سے سنبالنا ہے تاکہ وہ اگلے سوہے میں آپ کو دودھ دے تو ٹیکنیکل فسیلیٹی جو ہے جو ٹیکنیکل بندہ ہے ابھی سے اپنے ساتھ لے کے چلیں پیر سوال ہے جی ملکنگ مشین کونسی لیں دیکھیں پچیس گئیوں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ چار جو مشینز کا سیٹ اپ لگوا سکتے ہیں لگ جاتا ہے یا پھر دو پورٹیبل مشینز لے لیں آپ ڈیلا وال کی بھی لے سکتے ہیں آپ انٹرپلز کی بھی لے سکتے ہیں انٹرپلز کی میں نے استعمال کیا ہے وہ اچھی ہے آج سے تقریب اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے ڈبل بکٹ ڈبل بکٹ ڈبل کلسٹر کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً اس وقت چل رہا ہے کوئی دو لاکھ یہ تھوڑا اوپر نیچے چل رہا ہے تو آپ دو مشینیں لیں آپ کے پاس بہترین ملکنگ جو ہے آپ کی ہو جائے گی اینڈ پہ پوچھا ہے شاور اور فین بعد پھر وہی ہے اچھا جنور لیں اچھا دودھ کرنے والا تو بھائی اس کو گرمی لگے گی شاور بھی دینے ہوں گے فین بھی دینے ہوں گے ورنہ دور سے جاتے رہیں گے تو آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یا رکھئے گا اور اسمان صاحب کا نمبر میں نے یہ سکرین پہ چلا دی ہے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اسمان صاحب کو بھیج سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یا رکھئے گا پانچ سکی نماز ادا کیجئے گا سلام علیکم سلام علیکم